آپ کے لیے یہ کیسی لگی ہے نیوز وراثت کولی اچانک دم اچانک آئی ہے کہ وراثت کولی ٹی ٹونٹی کے بعد ٹیم انڈیا کے ٹی ٹونٹی کے کپتان نہیں ہوں گے اس میں نا پریسپلز اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو ایک مشروع بنانے والی کمپنی نے بہت بڑا کانٹریکٹ آفر کیا تھا تو انہوں نے محض یہ کہہ کر رفیوز کر دیا تھا کہ جو چیز میں خود پیتا نہیں ہوں میں اس کا اشتہار بھی نہیں کروں گا تو یہ بڑے دل بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ ایسے چھوڑ جانا اور سب سے بڑی بات جو میں ان کمپیرزن پاکستان کروں گا کہ یہاں پر میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کو بھی ٹیسٹ کی کپتانی ملتی ہے مصباح الحق کے بعد اس کا نر سے دل کرتا ہے کہ یار نا ہی ملے تے چند ہے تو مگر انہوں نے یہ دنیا کرکٹ کو اور خصوصا پاکستانی کرکٹرز کو ویرات کولی نے یہ میسیج دیا ہے کہ جو اصل کرکٹ ہے جو کرکٹ کا حسن ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے ٹی ٹوئنٹی اور ورلڈ کپ نہیں ہے جہاں تک آپ نے آپ نے کمپیرزن پہ پیش کی ہے بلا شبا روح شرما اور سرفراز بھی بہت اچھے کپتان رہے مگر روح شرما جو ہے وہ کبھی کسی کونسی پرینسی میں یا کسی سازش میں انوالف نہیں ہوئے مگر پتہ نہیں پاکستان میں یہ سلسلہ کا بند ہوگا کہ ہمارے ہاں کپتانوں کو جب تک کالر سے پکڑ کر کوئی سازش کر کے نہ ہٹایا جائے نہ کوئی ریٹائیمنٹ کا اعلان کرتا ہے اور ابھی بہت سارے ایسے لیجنٹ پلیئرز ہیں جن کا ابھی تک ریزگنیشن جو ہے وہ ڈیو پڑا ہے مگر وہ دینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ وہ اب ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں سکتے تو میں ویرات کولی جی پنجابی پتر ہیں تو میں پنجاب کا ویسے پیار کرنے والا ہوں چاہے چڑھدہ پنجاب ہو یا لیندہ پنجاب ہو تو میں دونوں کا دونوں کو لف کرتا ہوں اور پنجابی پتر ہی ایسے دلیر اور بڑے فیصلے کر سکتے ہیں ہاں بعد آپ نے کی دھونی کی تو اگر پورے انڈیا میں پاپولیٹی دیکھی جائے تو وہ شاید ایکولی سے زیادہ دھونی کی ہوگی اس کے دو تیم اس کے دو فیکٹر ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں ہم پاکستان میں بھی دونوں پیرلل کہہ سکتے ہیں ایکولی فیم گین کی ہے انہوں نے لیکن اف کورس دھونی کا ایج جی ہے کیونکہ بین کیپٹن ٹیم انڈیا انہوں نے بہت جیت ڈلائی ہے انہوں نے ہر ٹائٹل سکتے ہیں وہ شاید افریدی کی طرح مختلف فن بھی کرتے رہتے ہیں نا تو جس کے وجہ سے وہ خبروں میں بھی رہتے ہیں اور بڑے یعنی کہ اپنے ملک سے لائلیٹی کا بھی وہ اظہار کرتے رہتے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں ٹمکیری ضرور چھوڑا کرتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مستقبل میں سیاستدان بھی بن کر ابریں گے اور جو بھی جماعت ان کو ٹکٹ دے گی یقینات بی جے پہ ہی ان کو ٹکٹ دے گی تو وہ ایم ایم ایل ای یا ایم ایل ای بھی ضرور بنیں گے ہمارے ہاں پاکستان میں ایم ایل ای ہوتا ہے اور ایم پی ای ہوتا ہے تو اس کمپیریزن میں کہلیں اوکی ٹھیک ہے اب میں چھوڑا سا کمپیریزن کر رہا ہوں کپتانی کا ویراث کولی ورسیز روحی شرما ون ڈے ٹی ٹونٹی میں اور ٹیسٹ میں ہم کر سکتے ہیں اچھا ویراث کولی نے ون ڈے میں ہم بات کریں تو نائنٹی فائیم میچز میں کپتانی کی ہے سکسٹی فائیو ٹیم انڈیا جیتا ہے ون ٹائے ہوا ہے ستائیس یعنی ٹونٹی سیمن ہار ہے تو سیمنٹی کی ریشو سے جیت ملی ہے ٹیم انڈیا کو ویراث کولی جا کپتان تھے مگر دس میچز میں روحی شرما نے کپتانی کی ہے صرف دو ہارے ہیں آٹھ جیتے ہیں تو اس ادھر پرسنٹیج ایٹی پرسنٹ ہے اگرچہ میچز میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے مگر یہی ریشو آگے بھی چل رہی ہے کہ اگر ہم آئی پیل کی بات کریں تو ایک سو بتیس میچز میں ویراث کولی نے کپتانی کی ہے باسٹ جیتے ہیں سکسٹی سکس ہارے ہیں یعنی زیادہ ہارے ہیں 48% ان کی ویراث کولی کی ٹیم بہت تگڑی ہوتی ہے آئی پیل کے اندر مگر ادھر ہم ایک سو تیس میچ کھیلے ہیں روحی شرما نے بطور کپتان 123 جس میں سے 74 جیتے ہیں 49 ہارے ہیں اور سکسٹی کی ریشو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روحی شرما کی بینگ کیپٹن جو جیت کی ریشو ہے وہ بیراث کولی سے بہت بڑھ کر ہے تو آئی گیس کہ ٹیم انڈیا جو انڈیا کرکٹ کو سنبھال رہے ہیں انہوں نے سوچا ہوا کہ اگر آئی پیل میں اور کولی کی ایپسنس میں وہ اچھی کپتانی کر رہے ہیں تو کولی کے ساتھ بھی اچھی کپتانی کریں گے اور پھر کولی ایسے بیرسمن جب ملے گا تو کچھ بڑا کرے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کا جانشین کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحی شرما is the best option سلام اگر آپ کرکٹ ہسٹی پر نظر دوڑائیں تو جتنے کپتان گزرے ہیں وہ کول کسمر جو ہوتے ہیں وہی کامیاب کتان ہوتے ہیں جو مو سے کم بولتے ہیں گراؤن میں فنکاریاں کم کرتے ہیں جیت زیادہ تار اور صرف وہ اپنے ڈسین سے اور ٹیم کو موٹیویشن اور ٹیم کو کوہیسف ٹیم کوہیسف ٹیم وہ ہوتی ہے جو مسلسل جیتی ہے اس میں کوئی اختلافات نہیں آتے اور جب جب کوئی ٹیمیں آپس میں انتشار کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ کوہیسف نہیں رہتی بلا شبا کولی جی نے ٹیم کو کوہیسف بھی رکھا فتوحات سے بھی نوازا مگر وہ گراؤن میں کچھ ایسے ایکٹ کر جاتے تھے جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو سوٹ نہیں کرتے تھے جتنا ان کا قد کار تھا اگر ہم چیمپینز ٹوفی میں پاکستان کا اور انڈیا کا میچ دھو رہا ہے تو انہوں نے کئی ایسے ایکٹ کیے جو ان کے شائعہ نشان نہیں تھے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جس کی جیت کی ریشو یا جس نے بڑی جیت لیا وہ کپتان کول مائنڈ کپتان رہا ہے آپ دھونی کی لے لیں ایون کے آپ روحی شرما دیکھیں کول مائنڈڈ ہیں کافی وہ اس کے علاوہ این مورگن لے لیں این ویلیم سن لینے امران خان لے لیں اس طرح کی ان کی رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کئی ہم نے کپتان دیکھے ہیں جو بولتے بھی رہتے ہیں ہمارے وہ بھی چپ نہیں رہتے تھے بولتے رہتے تھے ہر ایک اپنا سٹائل ہے اگریشن ہے بیٹسمنوں میں اگریشن امومن کم ہوتا ہے بولرز میں زیادہ ہوتا ہے مگر بیٹسمن ایسے ہیں کہ جو ایسے بیٹسمن اگریشن دکھاتے تھے میری سلمان بڑھ سے پر بات ہو رہی تھی وہ کرے تھے کہ آپ پہ بھی نوٹ کریں جب وہ بیٹنگ کرنے آتے تھے گراؤنڈ کے اندر تو رسہ کروس کرتے ہی وہ بولرز کی طرف بھورنا شروع کر دیتے تھے تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ بولرز کو دکھاتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ آؤ میرے سامنے بولنگ کرو تو یہ یہ ایک چیز ہے کہ اگریشن ہے جو ہوں کی ایسے کیپٹن بھی کریں یہ تو بات یقینی طور پر ہے کہ کولی پر کسی قسم کا کوئی پریشن نہیں ہوگا بارتیا بورڈ کی طرف سے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں انہوں نے انہوں نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اب میرا ٹائم جو ہے وہ اناف ہے میں نے جتنا ٹائم کھیلنا تھا وہ کھیل لیا وہ گو ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ کے بعد ایز ای ٹیم میمبر تو کھیلتے رہیں گے مگر میرا نہیں خیال کہ وہ دو سے تین سال کھیلیں گے اس سے زیادہ نہیں کھیلیں گے اور لیگز وہ کھیلتے رہیں گے ٹیسٹ میں میں میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ چار سے پانچ سال مزید بھرتی ٹیم کو وہ سرف کریں گے اور باقی ازانے بھی شروع ہو گئی ہیں فیصلہ آپ کا ہے باہر تھی ایک اکٹ کے ٹیم کے ایک اپتان ویرات کولی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے جریعہ اعلان کیا ہے کہ وہ آگامی دو جار اکیس ٹی ٹوینٹی وشپپ کے بعد ٹی ٹوینٹی فارمیٹ سے ٹیم انڈیا کے اپتان ہی چھوڑ دیں گے سوشل میڈیا پر شیئر کی پوسٹ میں ویرات کولی نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ بہت انہوں نے کہا کہ ورکلوڈ کا دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا ہے کولی نے کہا میں نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کپٹانی چھوڑنے کا فیصلہ اپنے قریبی لوگ مکھیا کوچ ویسستری اور روحی شرما سے صلاح لینے کے بعد لیا ہے اپنی کپٹانی کے سمعے میں میں نے ٹیم کو کافی کچھ دیا ہے ورکلوڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک کس ٹی ٹوینٹی وشپ کے بعد ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں بھارت کی کپٹانی چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے لیکن میں ٹیم کے لیے بطور بھلے باد سویق دیتا رہوں گا ٹیسٹ اور ونڈے میں فوکس کرنے کے لیے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کپٹانی چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ ونڈے اور ٹیسٹ میں بھارت کی کپٹانی کرتے رہیں گے انہوں نے T20 فارمیٹ میں روحیت کو کپتان مرانے کا سجاب بھی دیا انہوں نے روحیت کی لیڈرشپ پولٹی کی بھی تاریف کی